کل کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اسم کی قسمیں جنڈر کے تعلق سے جنڈر کے تبار سے اسم کی قسمیں تو کچھ ابتدائی باتیں میں نے بتائی تھی کہ اسم کی جنڈر کے تبار سے دو قسمیں ایک مذکر اور دوسرا مؤنس اب مسئلہ یہ تھا کہ مذکر اور مؤنس میں ہم تمیز کیسے کریں گے تو کل یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم ایک کو سمجھ لیتے ہیں تو دوسرا ہم خود سے سمجھ جائیں گے مذکر اور مؤنس میں سے اگر مذکر کو ہم سمجھ لیں مؤنس کو ہم سمجھ لیں تو مذکر خود ہی سمجھ میں آ جائے گا مؤنس کو سمجھ لیں ایک علامت ہے مؤنس کی دو قسمیں ایک پیاسی اور ایک سمائی سمائی سمعن کے معنی ہوتا ہے سننا سمعن اور سمعن کے معنی سننا مؤنس کی یہ جو قسم ہے سمائی اس کے لئے نہ ہی کوئی علامت ہے نہ پہچان ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی دلیل ہے اس کو ہم مؤنس کہیں گے لیکن کسی کو بتانے کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جیسا میں نے کل مثال میں بتایا تھا کہ ہم خود اپنی زبان میں اردو کے آخر میں یا پاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مؤنس ہے مثال میں نے دی تھی بکری اور مرگی کی کہ اگر مرگی کے آخر میں یا ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ مؤنس ہے مؤنس یعنی فیمنین جنڈر بکری کے آخر میں یا کو ہم نے دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ مؤنس ہے اس کے برخلاف ہماری اپنی اردو زبان میں بھی اس قائدے سے ہٹ کر رکی بھی ہے جو میں نے دو تین مثالیں دیکل دی تھی ہاتھی دہی اور گھی اور بھی الفاظ ہیں مثال کے طور پر یہ تین سمجھیں ہاتھی ہاتھی اور دہی اور گھی ان تینوں کے آخر میں ہم یا دیکھ رہے ہیں اور قائدے کے مطابق ہونا چاہیے تھا مؤنس لیکن یہ مؤنس نہیں ہے قائدے کے اعتبار سے یا آخر میں ہے تو ہونا چاہیے تھا مؤنس لیکن یہ مؤنس نہیں ہے اب ہم نے اس کو مذکر کیسے سمجھ لیا کہتے ہیں کہ ہم نے اہل زبان کو اہل اردو کو ان سارے ناؤن کو ان سارے اسماں کو ہم نے مذکر استعمال کرتے سنا ہے پڑھا ہے دیکھا ہے اس لئے اس کو ہم مذکر ہی استعمال کر رہے ہیں ہاتھی ہے یا موجود ہے مگر ہم کہیں گے مذکر ہے اب اگر کوئی علامت پوچھے دلیل پوچھے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم کہیں گے بھائی ہم نے اہل زبان سے ایسے ہی استعمال کرتے دیکھا ہے اہل زبان یعنی جو اردو کی جو عدبہ ہیں عدیب لوگ ہیں وہ اس لفظ کو مذکر ہی استعمال کرتے ہوئے ہیں ٹھیک ایسے ہی مونس کی جو قسمیں عربی میں ہیں میں نے بتایا کہ دو قسمیں ایک قیاسی اور ایک سمائی سمائی کے معنی ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سننے پر منصر ہے صرف سننے پر ڈیپنڈ کر رہا ہے ہمارے پاس اس کی علامت اور اس کی پہشان یا اس کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے عربی زبان والے ان اسماں کو مونس ہی استعمال کرتے آئے ہیں ہم نے کتابوں میں اس کو مونس ہی دیکھا ہے بولتے ہوئے لوگوں کو مونس ہی پایا ہے اس لئے اس کو ہم مونس ہی استعمال کریں گے دلیل کچھ بھی نہیں ہے یہ ہو گیا سمائی یعنی سننے پر یہ ڈیپنڈ ہے ایک قسم ہو گئی دوسری قسم جو قیاسی ہے اس کی پھر دو قسمیں ایک لفظی اور ایک معنوی لفظی ہم نے کہا تو لفظی سے آپ سمجھ گئے کہ جو لفظن سمجھ میں آئے اور اگر ہم کہیں گے معنوی تو مطلب یہ ہوا کہ لفظن کوئی علامت نہیں ہے لیکن معنے کے طب سے ہم سمجھ پا رہے ہیں جیسے اردو میں ہم مثال سمجھ لیں جو عام قائدہ ہے کہ اردو کے آخر میں اگر ہم یا پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مونس ہے لیکن لفظ بہن لفظ ما اس کے آخر میں یا نہیں ہے یا نہ ہونے کے باوجود یہ مونس ہے تو ہم کہیں گے کیوں بھائی یہ مونس کے معنی میں مستعمل ہے یہ تو اتنی بات سمجھ آئی یا بلیک بورٹ پہ سمجھاؤں سمجھ میں آ رہا ہے تو مونس کی دو قسمیں ہو گئیں ایک قیاسی اور ایک سمائی سمائی والا صرف سننے پر ڈیپنڈ ہے کوئی علامت نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ہم نے اہلِ عرب سے ایسے لکھتے پڑھتے بولتے سنا ہے دیکھا ہے ہو گیا سمائی اب آتے ہیں قیاسی پر قیاسی پر قیاسی کی پھر دو قسمیں ایک لفظی اور ایک معنیوی لفظی کی پھر تین علامتیں ہیں جو کسی اسم میں لفظن وہ چیز نظر آتی ہم کو وہ میں نے بتایا تھا کل جس اسم کے آخر میں گولتا موجود ہو تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو مونس ہے کیونکہ ایک علامت ہے علامت کے طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ جس اسم کے آخر میں گولتا موجود ہو وہ مونس نمبر دو ایسے اسما جن کے آخر میں علف مقصورہ ہو یعنی وہ علف جس کو مختصر کر دیا گیا ہو مثال میں نے بتایا تھا سغرا بشرا باشین را یا یا کے اوپر چھوٹی سی علف سغرا سواد غین را یا اور چھوٹی سی علف تو یہ ایک علامت ہے جیسے آپ نے سمجھا تھا کہ اسم کے آخر میں گولتا ہو تو وہ مونس ایسی ایک یہ بھی علامت ہے کہ اگر اسم کے آخر میں علف مقصورہ ہو تو وہ بھی مونس لفظی کی جو تیسری قسم ہے اسم کے آخر میں اگر علف ممدودہ ہو وہ علف جس کو کھینچ کے پڑھا جائے جس کو بڑھا دیا گیا ہو دراز کر دیا گیا ہو اگر وہ علف موجود ہو تو ہم کہیں گے یہ بھی تو ایک علامت ہے علامتیں لفظن کتنی ہو گئی تین گولتا آخر میں ہونا آخر میں علف مقصورہ ہونا اور آخر میں علف ممدودہ کا ہونا اتنی باس میں آئی یہ ہو گیا لفظن اب مانن مانوی اعتبار سے جی کیا تنوی تنویل کے بات بیچ میں ہو رہی تھی تو پھر یہ بات آگئی تھی پھر اس پہ آ جاتے ہیں ابھی تو یہ لفظی تین علامتیں ہو گئی اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے مانن مانوی مانے کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے کون سا اس مانن ہوتا ہے اب اس کی چار قسمیں ہیں ان چاروں کو میں بتا دوں تو گویا مانن پہچاننے کا مسئلہ حل ہو گیا صرف مسئلہ پھنسے کہاں پر سمائی والے میں تو چونکہ ہاں پر دلیل ہے نہیں کوئی علامت تو ہے نہیں کہ اس کو ہم بتا دیں وہ کہاں سے ملے گا ہم کہ سمجھیں گے لوگت سے ڈکشنری سے ڈکشنری سے اٹھائیں گے وہاں میننگ ڈھوڑیں گے تو وہاں سنٹنس میں جو استعمال کیا ہوا ہے اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو مونس استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری علامت موجود نہیں ہے تو لفظن جو مونس کے علامتیں ہیں معنیوی تبار سے وہ اسمہ جو عورتوں کے نام ہوں عورتوں کے نام جیسے زینب مریم اس زینب اور مریم میں نہ گولتا ہے نہ لی مقصورہ ہے نہ ہی علف ممدودہ ہے لیکن یہ عورتوں کے نام ہیں تو جو عورتوں کے نام ہوں گے وہ مونس ہوں گے یہ لفظن یہاں پر کوئی علامت موجود نہیں ہے معنی کے تبار سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مونس ہے یہ معنیوی کی ایک قسم ہو گئی معنیوی کی دوسری قسم وہ اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں جیسے الامو کے معنی ماں الاختو کے معنی بہن ماں بہن یہ عورتوں کے لئے خاص ہیں دو ہو گیا نمبر تین ملکوں شہروں قبیلوں جماعتوں کے نام کسی بھی ملک کا نام ہے کسی بھی شہر کا نام ہے کسی بھی قبیلے کا نام ہے کسی بھی جماعت کا نام ہے وہ مونس رہتا ہے یہ نمبر ایک عورتوں کے نام عورتوں کے نام وہ مونس بغیر علامت کے یعنی لفظاً کوئی چیز یہاں نہیں ہے لیکن معنی کے تبار سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مونس عورتوں کے نام نمبر دو وہ اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں نمبر تین ملکوں شہروں قبیلوں اور جماعتوں کے نام کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگر عورتوں کے نام ہوں تو وہاں پر آپ گولتا نہ ڈھونڈیں علی مقصورہ نہ ڈھونڈیں علی ممدودہ نہ ڈھونڈیں کیونکہ علی ممدودہ علی مقصورہ اور گولتا وہ لفظی اعتبار سے اگر ہے تو تو مونس ہے ہی لیکن ان ان قسموں میں ہم ان کو تلاش نہ کریں بس معنی کے اعتبار سے ہم نے سمجھ لیا کہ عورتوں کا نام ہے یا یہ عورتوں کے لئے خاص ہے یا ملکوں شہروں قبیلوں جماعتوں کا نام ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مونس ہے نمبر چار جسم کے وہ آزہ جو جفت جفت ہیں جی مثال آپ جو بھی لکھ دیں جو بھی آپ مثال لکھ دیں ملک کا نام کچھ بھی لکھ دیں وہ مونس جو بھی آپ لکھ دیں گے کسی ملک کا نام لکھ دیجئے وہ مونس ملکوں شہروں قبیلوں کا نام جو بھی نام آپ لکھ دیں گے وہ مونس ہے یہ عموم ہے عام بات ہے اس محساس کی ضرورت نہیں جو بھی آپ لکھ دیں گے مونس ملکوں شہروں یعنی جوڑے جوڑے ہوں پارٹ پارٹ ساف باڈی جو اپنے ہیں وہ جو 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 ہیں وہ مونس جیسے ہاتھ یدن کے معنی ہاتھ جلن کے معنی پہر مونس آئین کے معنی آنکھ مونس تو جسم کے وہ آزا جو 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 ہیں وہ بھی مونس تو اب مونس کی پہشان آسان ہوئی کی نہیں ہو گئی ایک بار اور سن لیں مونس کی دو قسمیں ایک قیاسی اور ایک سمائی سمائی جو صرف سننے پر مناصر ہے اس کو ہم نے اہل عرب سے مونس استعمال کرتے ہوئے سنا ہے قیاسی میں جب آئیں گے تو اس کی دو قسمیں ایک لفظی اور ایک مانوی لفظی کے تین قسمیں جس کے آخر میں گولتا ہو یہ لفظاً موجود ہونا چاہیے تو مونس مانوی جو عورتوں کے نام ہوں جو عورتوں کے لئے خاص ہوں ملک شہر قبیلوں کے نام اور جس کے جو آزا جوڑے جوڑے ہوں اگر ایک ساتھ رکھے ہوں لکھے گئے ہوں تو گویا کہ ہمیں تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی جو بھی اس قائدے کے تحت فٹ ہوتے ہوں ان کو ہم نکال کر کے سائیڈ میں رکھتے جائیں کہ یہ تو مونس ہے جو واقعی بچا وہ مذکر ہو گیا ہے نا ایک کو ہم نے بتا دیا اور دوسرا خود سے سمجھ میں آ جاتا ہے ذالکل کتاب اور تلکل کتاب تو ہو گئی نہیں صرف ذالکل کتاب ہوگا ذالکہ یہ مذکر ہے اور تلکہ مونس ہے ذالکہ کو ہم لائیں گے مذکر کے ساتھ میں اور تلکہ کو لائیں گے مونس کے ساتھ میں اگر ہم کتاب کی جگہ پر کور راسہ کر دیتے ہیں کور راسہ کے مانے کو پی نوٹ بک تو وہاں پر ہم تلکہ لے کر آئیں گے تلکہ وہاں لے کر آئیں گے جیسے اپنے انگلیس میں بھی ہے جو پر ناؤن ہے مذکر کے لئے مونس کے لئے الگ ہے ہی اور سی الگ الگ ہے نا ایسے وہاں پر بھی ہم مذکر کے لئے الگ یعنی ذالکہ لے کر آئیں گے اور مونس کے لئے ہم الگ لے کر آئیں گے تلکہ ایسے ہی ہازہ ہازہ یہ مذکر ہے کتاب کے ساتھ ملائیں گے تو ہازہ اور کراسہ مونس ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہازہ ہی لے کر آئیں گے ہازی ہی انگلیس میں مذکر اور مونس کے لئے بہت زیادہ فرق نہیں ہے میرے خیال سے یہ ہی اور سی کاثب ہے باقی سب کامن ہے لے دیکھیں ہی اور سی ایک فرق کرنے کے لئے ہی مذکر کے لئے ہے اور شی مونس کے لئے ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس سب کے سب مشترق ہوتے ہیں جیسے اشارہ کرنے کے لئے جو لفاظ استعمال ہوتے ہیں this اور that یہ بھی common ہے these are those وہ بھی common ہے ہے نا i بھی common ہے we بھی common ہے they بھی common ہے we بھی سب common ہے یہ ہی اور سی ہے جو یہ جہاں پر فرق ہے باقی سب کے سب common ہے تو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ رہے ورنہ پھر آگے چلیں یہ ہی تو بتا رہا تھا جتنی بھی چیزیں ہیں تو نام ہے نا میں چیز کا نام نہ لے کر کہا اس میں نے کہا ناؤن اور ناؤن کی تعریف میں تو چیزیں آتی ہیں ناؤن کسے کہتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں جس سے کسی آدمی جانور چیز اور جگہ کا نام معلوم ہو اس کو بولتے ہیں اسم اور میں نے جو قسم بتائی ہے وہ اسم کی قسم مذکر مونس تو اسم کی تعریف میں سب آتے ہیں نا چاہے وہ چیزیں ہوں چاہے وہ آدمی ہوں سب آتے ہیں تو اگر ہم نے اسم کی دو قسمیں بتائی ہیں مذکر اور مونس تو ہم نے مذکر کی جو علامتیں بتائی ہیں وہ آدمی ہوں تو بھی چیزیں ہوں تو بھی کیونکہ تو اگر کوئی چیز بھی ہے تو اس کو بھی اس پہمانے سے ہم سمجھیں گے جیسے مثال آپ لے لیں آپ نے کہا شب باکون یا آپ اپنے طرف سے مثال بتائیں مجھے کوئی کوئی بھی لفظ بتائیں اس بتائیں قلم آپ نے کہا القلم اب سوال یہ ہے کہ مذکر ہے مونس مذکر ہے اب اگر کوئی کہے مونس ہے تو ہم پوچھیں گا بھئی کیا دلیل ہے کیسے آپ نے سمجھا دلیل ہے کہ مونس ہے تو اب اگر وہ کچھ شبہ تھا تو وہ آخر میں تا ڈھونڈے گا نہیں ہے آخر میں علی مقصورہ ڈھونڈے گا وہ بھی نہیں ہے یہ ہے نا ایک باقی بچا جسم کی آزا تو جسم کا آزا ہی نہیں آز ہو ہی نہیں ہے نا تو سارے شبہات اور شکوک سب مٹ گئے ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں مونس ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کہ یہ مذکر ہے کبھی کبھار غلطی ہو سکتی ہے وہ مونس سمائی کو لے کر تو وہ دکشنری کے مدد سے ہم تلاش کر لیں گے اور کچھ نہیں آپ نے جو مثال دی ہے وہ مثال الگ ہو گئی ہے کلم کی جانب اگر کسی چیز کو جوڑتے ہیں کوئی چیز ہم لے کر کی آتے ہیں چاہے وہ اس میں اشارہ ہو چاہے وہ اس میں ضمیر ہو یا اس میں صفت ہو یا خبر ہو وہاں پر ہمیں مذکر مونس کا ادوار کرنا ہے سمجھ نا اور اگر اس کو کسی اور کی جانب جوڑتے ہیں تو وہاں پر مذکر مونس کے لحاظ نہیں کرنا ہے جیسے ہم کہیں فاتمہ کا بیٹا ہے نا فاتمہ کا بیٹا فاتمہ موجود ہے مونس موجود ہے لیکن فاتمہ کی نسبت اور کلم کی نسبت آپ میں کی گئی ہے کلم کا اعتبار کرتے ہوئی ہم کالے کر کے آئے ہم نے کہا خالد کی لڑکی اعتبار کس کا ہے لڑکی کا تو ایسے ہی اگر آپ اشارہ لے کر آتے ہیں تو اس میں اشارہ ہم لے کر آئیں گے جس کی جانب اشارہ ہم کر رہے ہیں ہم کہیں گے زینب کا کلم ہے نا یہ زینب کا کلم ہے نا نا تو ہم زور دے رہے ہیں کس پر کلم پر زینب کا اس میں کچھ نہیں صرف زینب سے ہم نے جوڑ دیا ہے مین جو ہمارا بتلانے کا مقصود ہے وہ کیا کلم اس کلم کے اعتبار سے ہم سب کچھ لے کر آئیں گے چاہے اس میں اشارہ ہو چاہے اس میں ضمیر ہو چاہے اس موصول ہو کچھ بھی لائیں گے تو ہمیں کلم کا اعتبار کرنا ہو گا آپ اس کو انگلیز سے بھی اچھے سمجھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا یہ زینب کا لڑکا ہے یہ کے بجائے وہ کہہ لو وہ زینب کا لڑکا ہے تو ہم یہاں پر کیا شی سے شروع کریں گے شی سے نہیں شروع کریں گے ہم شروع کریں گے ہی سے کیونکہ یہاں پر مین جو اس میں ہے وہ کون ہے لڑکا نہ کہ زینب سے صرف نسبت چھوڑ دی گئی ہے سمجھ کے لئے باقی جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ لڑکے کے بارے بتا جا رہا ہے ہم کہیں زینب کا لڑکا آ رہی ہے نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے ہم بولیں زینب کا لڑکا آ رہا ہے معاملہ جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ لڑکے کے بارے میں تو ہم کہیں آ رہا ہے سو رہا ہے کھا رہا ہے پڑھ رہا ہے زینب کا کوئی اعتبار نہیں ہے صرف زینب سے ہم نے جوڑ دیا ہے سمجھنے کے لئے کیوں لڑکا ہے کس کا بس جی کس کا ہاں ایسے اور بھی اسم آپ کو ملیں گے تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہا تھا ابھی شروعات کی بات ہے تو ہم کہیں گے حمزہ کیا ہے ہے نا حمزہ حامیم زال گول آخر مطا سمجھانے کے لئے ابتدائی باتوں کے طور پر اتنی باتیں ہیں اور جو کہتے نہیں ہیں کہ استثنائی باتیں ہیں تو استثنائی باتوں چیزیں چلی جاتی ہیں باقی عام قائدہ اور اصولی قائدہ جس کو ہم کہیں گے 99% 100 نہیں بولیں 99% کچھ استثنائی چیزیں آتی ہیں جیسے آپ نے مساء کی مثال دی ہے عیسی کی مثال لے لیں گے ہے نا اور ایک مثال میں نے دی دی ہے حمزہ میں نے مثال دی ہے معاویم مثال دے رہا ہوں میں تو آخر میں گولتا موجود ہے شایبہ شعبہ آخر میں گولتا موجود ہے لیکن عام قائدے سے یہ ہٹ کر ہے وہ بتائیں کہ انشاءاللہ جب پرش جار گفتگ ہو جائے گ لیکن 99% والا جو قائدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ علامتیں موجود ہوں تو وہ اسما معنیس قرار پاتے ہیں آخر میں گولتا علی مقصورہ علی ممدودہ عورتوں کے نام عورتوں کے خاص ملک شہروں قبیلوں کے نام اور جسم کے حضر اتنی باس میں آئی آگے چلیں آگے 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 وہ تو کل تو بات آئی تھی ایک کے بارے میں بتا دی جائے تو دوسرے کا معاملہ خود ہی کلیر ہو جاتا ہے اگر مزکر مولنس ایک جھولے موجود ہوں اور میں نے مثال دی کہ اگر اسکول میں لڑکے لڑکی ملا کر یہ میرے مثال دی تھی اور ہم نے دھائی سو کے بارے مت دیا کہ دھائی سو لڑکے ہیں تو لڑکیاں کتنی ہیں کوئی نہیں پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے سمجھ کیا خود سے ہو تو ایک کی ہم نے تائین کر دی ہے دوسرے کے لئے گفتگو کرنا ہی لا حاصل ہے لا حاصل ہے کہنے کے مطلب ہی نہیں اس کا ایک بار بتا دیا دوسرا کی لئے رہو گیا مذکر کے لئے کوئی قائدہ نہیں مذکر کسی بیتنے قائدہ ہے جس پر مونہ سا قائدہ فٹنا ہو بس یہ قائدہ مذکر کی لئے قائدہ ہے جس پر مونہ سا قائدہ فٹنا ہو مذکر ہاں بالکو الیک دن صحیح نے کہا حالان کہ وہاں پر ساری گنجائز بھی ہے اب ضعیب نہیں ہے تو صحیح ہونا ضرور نہیں ہے حسن ہو سکتا ہے لیکن یہاں معاملہ ایک دم کٹ تو کٹ ہے یہ ہے یہ نہیں تو یہ ہے تو اب چلتے ہیں اسم کی دوسری قسم اسم کی آپ نے ایک قسم دیکھ لی مذکر اور مونہ نس ہونے کے تبار سے اسم کی دوسری قسم ہے معرفہ اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے یعنی پروپر اور کومن پروپر ناؤن اور کومن ناؤن اب یہاں پر بھی سیم ویسی ہی بات ہے کہ اگر ہم پروپر ناؤن کی تائین کر دیں کہ یہ ایسے ایسے اگر ہیں تو یہ پروپر ناؤن کہلائیں گے یعنی معرفہ کہلائیں گے عربی میں اس کو بولتے ہیں معرفہ پروپر ناؤن کو اور نکرہ کو بولتے ہیں کومن ناؤن تو اسم کی ایک اسم یہ بھی ہے معرفہ اور نکرہ معرفہ کے بارے میں بتا دیا جائے تو اس قائدے پر جو بھی فٹ ہوتا ہو وہ معرفہ اس قائدے پر جو فٹ نہ ہو وہ نکرہ اب نکرہ کیلئے پھر کیا دلیل رہے گی وہی دلیل کہ جو اس پر فٹ نہ ہو تو معرفہ کی کتنی قسم ہیں تو ہم کہیں معرفہ کی قسموں معرفہ کی پہلے قسم علم ہو معرفہ یعنی پروپر ناؤن خاص ناؤن نکرہ یعنی کومن ناؤن یعنی عام اسم عین لام میم علم بولتے ہیں علم علم یعنی نام خاص نام علم یعنی خاص نام نہیں قرآن کہیں گے قرآن کہیں کتاب نہیں کہیں گے کتاب نہیں کہیں کتاب نہیں کہیں کیون کتاب جنرل ہے کومن نہیں کسی کا خاص نام اگر ہے تو معرفہ جیسے ہم نے کہا زید ہے نا ہم نے کہا زید بکر عمر یہ خاص نام ہو گیا تو خاص نام ہو گیا تو معرفہ ہو گیا نہیں پروپر ناؤن ہو گیا یا اگر کوئی کومن ناؤن ہے لیکن وہ کومن ناؤن بھی پروپر کر دیا گیا ہو ہے نا ہاں کومن ناؤن ہے وہ بھی پروپر کر دیا گیا ہو تو وہ بھی پروپر ہو جائے گا جیسے ہاں یہی مثال ہے ٹائگر کیا یہ ٹائگر کومن ناؤن ہے کتے کا نام ٹائگر رکھ دیا گیا تو اب وہ پروپر ہو گیا لفظے لفظے ٹائگر ہم دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ میں وہ common ہے لفظے ٹائگر دیکھیں گے تو وہ common ہے لیکن اس ٹائگر کو اس کتے کے ساتھ جو جگر سمجھیں گے تو وہ پروپر ہو گیا کیونکہ اس خاص کتے کا نام ہے وہ ٹائگر ہے اس بولیں گے تو جو یہ ہو گیا پروپر ایسا مسلم بولیں گے تو ہر مسلمان اس میں شامل ہے کسی کا خاص نام اگر رکھ دیا گیا ہو کسی کا خاص نام تو وہ پروپر ہو گیا اور اگر کسی کا خاص نام نہ ہو تو وہ تو common نہیں نکرہ ہے تو معارفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہے معرف باللام معرف کہتے ہیں تعریف ان کے معنی معرفہ بنانا معرف یعنی معرفہ بنایا گیا معرفہ بنایا گیا جس کو معرفہ بنا لیا گیا ہو معرف باللام باقی معنی سے لام یعنی الف لام کتاب یہ نکرہ ہے common ہے اس پر اگر ہم نے الف لام داخل کر دیا تو اب یہ پرا پر ہو گیا یہ معرفہ ہو گیا دو قسمیں ہو گئیں پہلی قسم علم یعنی کسی کا خاص نام ہو اور دوسری قسم معرف باللام یعنی ایسا نکرہ اسم جس پر الف لام داخل کر دیا گیا ہو تو وہ ہو گیا معرفہ اس کے علاوہ اسم زمیر جس کو ہم انگلیس میں کیا بولتے ہیں پر ناؤن بولتے ہیں نا پر ناؤن تو پر ناؤن کیا ہو گئے پر ناؤن یہ معرفہ ہو گئے اسم زمیر جیس ہوا ہیا انتہ وغیرہ تین قسمیں ہو گئیں نمبر ایک علم نمبر دو معرف باللام اور نمبر تین اسم زمیر نمبر چار اسم اشارہ اسم اشارہ یعنی ایسے اسما جن کی مدد سے ہم اشارہ کرتے ہیں جیسے ہم کہیں کہ حاض یعنی یہ حاض یعنی دس حاض ہی اس کے معنی بھی یہ یہ مونس کے لئے ذال کا وہ غیرہ نمبر ایک علم نمبر دو معرف باللام نمبر تین اسم زمیر نمبر چار اسم اشارہ حاض حاض ہی ذال کا تل کا ہا اولائی وغیرہ ہو گیا اسم زمیر علم معرف باللام اسم زمیر اسم اشارہ زمیر جی اسم زمیر کو میں نے بتایا تھا یہ پرناؤن تو پرناؤن جہاں استعمال کرتے ہیں اسم زمیر زمیر کہتے ہیں کسی اسم کو بار بار نہ استعمال کر کے ہے نا کسی اسم کو بار بار نہ استعمال کر کے اس کے بدلے میں ہم جو پرناؤن استعمال کرتے ہیں اسی کو بولتے ہیں عربی میں زمیر جیسے ہم کہیں گے زاہد ایک اچھا لڑکا ہے زاہد بہت مہنتی ہے زاہد نماز کا پابند ہے تو اب یہ بار بار زاہد زاہد نہ لے کر کے ایک بار زاہد لے کر کیا ہے اور اس کے بعد بول کر ہم کام چلا لیتے ہیں زاہد ایک اچھا لڑکا ہے وہ بہت مہنتی ہے وہ نماز کا پابند ہے تو یہ جو بات میں استعمال کرتے ہیں یہ وہ زاہد کے بدلے میں استعمال کیے تو جو وہ ہے یہ ضمیر ہے سمجھ ہا عربی میں بولیں گے ہوا ہوا ہیا ہم تا آنتے اغرا تو چار ہو گیا نمبر پانچ اس موصول اس موصول جیسے اللذی اللتی لکھ دوں کیا بلک بورٹ پہ نمبر ایک علم اس کی بارے مثال دی ہے خاص نام خاص نام ویسے تو اسم بولتے ہی ہیں نام کو کہیں کہ نام نہیں ہے یہ کوئی نام رہے گا تو بولیں کہ یہ علم ہے باقی ایسا نام تو رہے گا ہی نام نہیں رہے گا تو اسم کہا ہوا تو نمبر ایک علم اس کی میں مثال لکھی ہے زہید کریم نمبر دو معرف باللہ اس کی مثال ہے نمبر تین اسم نمبر پانچ اسم موصول اللذی اور اللتی نمبر چھے مناد یا زید یا رجل اس کے بعد مضاعف اللہ معرفہ کتاب تلمیزی دیکھیں نمبر ایک علم یہ سب معرفہ کی قسمیں ہیں اسم کی دو قسمیں ایک معرفہ اور دوسرا نقرا تو جیسے کل عراج والے سبق میں آپ نے مونس کو پہچان لیا اور مونس کو پہچان نے کے بعد سمجھ گئے مذکر کون کون ہے ایسے ہی اسم کی جو دو قسمیں ہیں ایک معرفہ ایک نقرا تو معرفہ کو ہم پہچان لیتے ہیں تو گویا نقرا کو بھی نے پہچان لیا تو کہتے ہیں کہ معرفہ کی سات قسمیں ہیں اس میں سے نمبر ایک علم ہے علم کہتے ہیں جو کسی کا خاص نام ہو وہ علم ہے مثال ہم نے دی ہے زید اور کریم اتنا سمجھ میں آیا نمبر دو پہ ہے معرف باللام یعنی ایسا کوئی بھی نقرا اسم کوئی بھی نقرا داخل کر دیا تو اب وہ معرفہ ہو گیا جیسے کتاب یہ کتاب تھا کتاب ہم نے جب تک کتاب کہا تب تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ نقرا ہے جیسے ہی اس پر ہم نے علم داخل کر دیا اب سمجھ جائیں کہ معرفہ ہو چکا ہے کیونکہ معرفہ کی قسموں میں سے بن جاتا ہے اتباس میں آئی نمبر تین اسم زمیر یہاں کچھ نہیں سمجھانا ہے اسم کے بدلے میں ناؤن کے بدلے میں جو ہم پر ناؤن استعمال کرتے ہیں ایسی ہی اسم کے بدلے میں ناؤن کے بدلے میں جو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ ساری کے ساری ضمیر معرفہ ہیں بس جو بھی ضمیر ہے وہ معرفہ ہے یہاں آپ کو بتانے کی ضرور نہیں میرے ہاتھ سے ناؤن کے بدلے میں جیسے ہم ہی شی دے وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں تو ایسے عربی میں جتنا بھی رہے گا وہ سب کے سب معرفہ ہے وہ کتنے ہیں ہوا سے بات بات میں آئے گی سب اتنا سمجھ لیں کہ اسم کے بدلے میں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پرناؤن اس ہی کو انگلیش ہم عربی ہم بولتے ہیں ضمیر ضمیر جو بھی رہے گی وہ معرفہ ہوگی اسم اشارہ اسم اشارہ وہ اسم جس کی مدد سے ہم اشارہ کرتے جیسے میں کہوں یہ قلم لفظ یہ سے ہم نے اشارہ کیا اس قلم کی جانب تو یہ کیا ہو گیا یہ اس میں اشارہ ہم نے کہا حاز القلم حازہ کے معنی یہ حاز القلم یہ قلم اس حازہ کی مدد سے ہم نے قلم کی جانب اشارہ کیا تو یہ حازہ کیا ہو گیا معرفہ اس میں اشارہ جو بھی آئے گا وہ معرفہ رہے گا جیسے ہم نے کہا کہ اس میں زمین معرفہ ہے وہ اس میں اشارہ معرفہ ہے اور ٹھیک ایسے ہی اس میں موصول بھی معرفہ ہے اس میں موصول کی دو قسمیں آتی اللہ جی اللہ تھی اس کے معنی ہوتے ہیں جو کی جو کی جو کی وہ ساتھ جملے صرف جوڑیں گے تو اس کا معنی سوئی میں آتا ہے تو اس موصول ہو گیا اس موصول کہتے ہیں کہ ملانے والے اسم کو جس کو ہم کنجکشن بولتے ہیں تو یہ کنجکشن ہے اور یہ چھے منادا منادات کے معنی ہوتے ہیں پکارنا مناDING کے معنی پکارنا بولانا آواز دینا منادی کہتے ہیں بولانے والے کو جو بولا رہا ہے اس کو بولتے ہیں منادی جو پکار رہا ہوتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس کو بولتے ہیں منادہ یہ سمجھ میں آیا منادہ جس کو ہم آواز دیتے ہیں اب وہ جس کو آواز دے رہے ہیں وہ منادہ ہو گیا اور منادہ معرفہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا یا رجولو رجول یہ نکرہ ہے رجولن کیا ہے نکرہ ولدن کیا ہے نکرہ لیکن اگر ایسے ہم اس کو استعمال کریں گے تو نکرہ ہے لیکن اگر اس کو ہم یا حرفی نیدہ کے ساتھ میں جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا لڑکا تو لڑکا کیا ہے نکرہ ہے لڑکا کیا ہے نکرہ لیکن ہم کہیں گے اے لڑکے جس کو ہم نے پکارا وہ خاص ہو گیا بہت سائے لڑکے ہیں لیکن جس کو ہم نے پکارا وہ کیا ہو گیا خاص ہو گیا جس کو پکارا جائے وہ معرفہ اب تک کی بات سمیں آئی ہم سمجھ گئے یا کچھ پوچھنا ہے ایک باقی بہا ہے وہ مناداتن یہ مصدر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پکارنا منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو میں پکار رہا ہوں کسی کو تو میں منادی ہوں جس کو پکار رہا ہوں وہ منادہ ہے جس کو پکار رہا ہوں وہ منادہ ہے جس لفظ کی مدد سے جس حرف کی مدد سے میں پکار رہا ہوں وہ حرفے ندہ ہے تین ہو گیا ایک حرفے ندہ ایک منادی اور ایک منادہ ہم کہیں گے اے لڑکے تو ہم نے جو اے اور اے کہا نا اے اور اے جو کہا اے لڑکے تو اے کیا ہو گیا یہ حرفے ندہ حرفے ندہ اس حرف کی مدد سے ہم نے اس کو آواز دی ہے جس کو ہم پکاریں گے وہ ہو گیا منادہ اور جو پکارنے والا ہے وہ ہو گا منادی تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے جو کسم اتائی گئی ہے منادہ کی جس کو پکارا جائے وہ اسم معرفہ ہوتا ہے معرفہ اسم کون کون ہو گئے علم جو کسی کا خاص نام ہو نمبر دو جس اسم پر علف لام داخل ہو نمبر تین اسم زمیر نمبر چار اسم اشارہ نمبر پانچ اسم موصول اور نمبر چھے منادہ جس کو پکارا جائے اتباس میں آئی اب اس کے بعد ہے اسم موصول کی دو قسمیں ہیں یہاں چونکہ یہ اسم موصول کی جو میں نے مثال دی ہے یہاں پر وہ اللہ ذی اللہ کی چونکہ معرفہ کی قسمیں بتانی تھی ہم کو تو معرفہ کی جو قسمیں ہیں نمبر ایک علم مورب اللہ اسم زمیر اشارہ موصول منادہ اور مذاہر معرفہ تو یہاں پر جو مجھ کو مقصود تھا بتانا وہ میں نے بتا دیا تھا اب دوسری بھی قسمیں آپ نے پوچھا تو جان لیں کہ اس موصول کی دو قسمیں ایک خاص اور ایک عام خاص میں یہ سب ہو گئے اور عام میں من اور ما یہ دو خاص میں ہو گئے ان سبوں کے معنی ہوتے ہیں جو سبوں کے معنی ہوتے ہیں جو یہ آتا ہے واحد مذکر کے لئے مذکر کے لئے واحد مونس کے لئے یہ تصنیہ مذکر یہ تصنیہ مونس جمع مذکر اور جمع مونس کے لئے جیسے ہم کہیں وہ دونوں لڑکے جو آ رہے ہیں ماں نے بتایا ہے کہ ان سبوں کا معنی ہوتا ہے جو یا جو کی وہ دونوں لڑکے جو کی آ رہے ہیں تو چھوکی ہاں پر دونوں ہیں اور لڑکے ہیں تو ہم کہیں گے ہم اس کو لے کر کے آئیں گے دو تصنیہ دو اور مذکر لڑکے تو ہم کہیں گے الولدانی اور اللہ زانی اللہ زانی کا استعمال کریں گے تو یہ سب کے سب معرفہ ہیں اور یہ ماں اور من یہ نکرا ہیں ایک باقی بچتا ہے نیچے والا مضاف علل معرفہ مضاف علل معرفہ کہتے ہیں کہ معرفہ کی جو پانچ قسمیں بتائی گئی ہیں اوپر ان پانچ قسموں کے طرف اگر کسی اسم کی اضافت کر دی جائے تو وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے مضاف علل معرفہ جو چھٹی قسم ہے وہ مضاف علل معرفہ ہے ارے ہاں سوارے ساتھویں جو ساتھویں قسم ہے وہ مضاف علل معرفہ ہے یعنی معرفہ کی جو اوپر کی جو پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں سے اگر کسی قومن ناؤن نکرہ کو جوڑ دیا جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے جیسے مثال دی گئی ہے کتاب تلمیزی کتاب تلمیزی یہاں پر التلمیز کے معنی شاگرد التلمیز معرفہ ہے کی نکرہ معرفہ ہے ہم نے کیسے سمجھا الفلام داخل ہے التلمیز پر الفلام داخل یہ معرفہ ہے کتاب کیا ہے وہ نکرہ ہے کیوں نکرہ ہے نہ تو وہ کسی کا خاص نام ہے ہے نا کتاب نہ کسی کا خاص نام ہے نہ اس پر الفلام داخل ہے نہ ضمیر ہے نہ اشارہ ہے نہ موصول ہے ہے نا کچھ نہیں ہے وہ نکرہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ نکرہ اسم کو اگر معرفہ سے جوڑ دیا جائے وہ نکرہ اسم اس کی صحبت اور اس کے اثر سے وہ نکرہ نہیں رہ گیا چونکہ وہ جوڑ دیا گیا ہے تو اب وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو گیا تو اب موظای فیلال معرفہ جو ساتھویں قسم ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کی جو پہلی پانچ قسمیں ہیں ان قسموں میں سے کسی کے ساتھ میں جوڑ دیں گے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا